اب آپ کی چاروں صاحبزادیوں کے حالات و واقعات ترتیب وار بیان کرتے ہیں چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھی لہٰذا انہی سے شروع کرتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس وقت دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلت کے صاحبزادے تھے حالہ بنت خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنے تھیں سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے نیز امانتدار بھی تھے سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے آپ نے یہ بات منظور فائی اور ابو العاص سے نکاح کر دیا یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑکیں دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو العاص سے زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دیں قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے اس پر ابو العاص نے جواب دیا میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا ابو العاص انکار ہی کرتے رہے اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا غزوِ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھانے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لائیا گیا قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس لڑائی میں ابوالعاز بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے انہیں عبداللہ معمان انصاری رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا عباس بن عبد المطالب بھی قیدیوں میں شامل تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن یہ مشرقین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معافظہ روانہ کیے اس سلسلے میں ابوالعاز کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہار ان کے فدیے میں پھیجا جب یہ معافظہ اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا آپ پر غم کی حالت تاری ہو گئی دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیفیت کو صاف محسوس کر لیا آپ نے ارشاد فرمایا تم پسند کرو تو ابوالعاز کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو صحابہ اکرام نے فوراں عرض کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر آپ نے ابوالعاز سے فرمایا جب آپ مکہ پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابوالعاز نے یہ وعدہ کر لیا اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا ابوالعاز نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ روانہ کیا اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں راستے میں حبار بن اسود نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کنانا آڑے آیا پھر بھی زخمی ہوئیں اس طرح ہجرت کے دوران میں ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا گویا یہ تکالیف انہوں نے اللہ کے راتے میں اٹھائیں سیدہ زینب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور اپنے مسائد تفسیر سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں زینب سب سے افصل ہے اسے میری وجہ سے مسئبت میں مبتلا ہونا پڑا اور عذیت میں مبتلا کیا گیا حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی تھی افتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے ان کے اس بلند مقام کی خبر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی ان کے خامن ابو العاز جب تک مکہ میں رہے اسلام نہیں لائے انہیں چھے حجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا یہ پچھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے انہوں نے انہیں پناہ دی پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے مسلمان ہونے کے بعد مکہ گئے ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹائیں اس کے بعد فرمایا سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے اس کے بعد یہ مکہ سے مدینے آ گئے مدینے پہنچے تو نبیہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اب ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا علی بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانے میں پرورش پائی مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا حالت نظام ہے جلدی تشریف لائیے آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا یا انعیت کیا سب اسی کا ہے اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس لیے تمہیں سواب کی امید پر سبر کرنا چاہیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کے آپ ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ سعید بن عبادہ معاز بن جبل عبی بن قاب زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور دیگر چند اشخاص تھے وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائے گیا اس وقت اس کی سانس کھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سعید رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں علی بن آس کی وفا کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی لیکن عام روایت یہ ہے کسی نے رشد کو پہنچے ابن اساکر فرماتے ہیں کہ ارموک کے مارکے میں شہید ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پر ورش پاتی رہی صحیح بخاری میں ہے ابو قطعادہ انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت امامہ آپ کے کندھے پر تھی آپ نے اسی حالت میں نماز جروع فرمائی جب رکو فرماتے انہیں اتار کر زمین پر بٹھا دیتے سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر امامہ کو سوار کر لیتے اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی محدثین نے ایک اور واقعہ نکل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک قیمتی ہار حدیعے کے طور پر آیا اس وقت ازواج متحرات وہاں جمع تھی امامہ بھی وہی تھی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے مہیں کھیل رہی تھی آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہار کیسا ہے ہم نے ارش کیا اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اہلِ بیعت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا اب تمام ازواج متحرات منتظر تھی کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شرف سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا ظاہر ہے آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی تھی انہی امامہ سے بارہ ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کیونکہ سیدہ فاطمہ وفات پاچھ گی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیئے گئے تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برطاو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعلیف کی دوبارہ رخصتی کے بعد سیدہ زینب تھوڑا عرصہ زندہ رہی چھے یا ساتھ ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انتقال کیا انہا للہ انہا الیہ راجعوں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ام المومنین سیدہ سودہ سیدہ ام سلمہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ نے غسل دیا غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبن کفن میں شامل کرنے کے لئے مرحمت فرمایا نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یہ ایک عظیم شرف ہے جو امت کے خاص افراد ہی کو حاصل ہوا ہے ان کا جنازہ مسلمان عورتوں نے بھی پڑھا سیدہ فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شریک ہوئیں سیدہ زینب کو قبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خامن ابو العاس نے اتارا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو چونکہ حجرت کے وقت زخم آیا تھا اور اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی تھی اس لئے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں انہیں شہیدہ زینب لکھا ہے یعنی سیدہ زینب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہیں سیدہ زینب کے خامن ابو العاس نے بارہ ہجری میں ذو الحجہ کے مہینے میں انتقال کیا یہ تذکرہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا